میں درخواست کروں گا آج کی ہماری جو محفل ہے اس کے چیف گیس جناب ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اس کے ساتھ میں ملتمیس ہوں جناب صدر محترم جناب چوری عفیز و ریمان صاحب سے کہ سر آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں میں ملتمیس ہوں جناب محمد آزم صاحب سے جو چیف کمیشنر ہیں پاکستان انفرمیشن کمیشن کے کہ آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں میں ملتمیس ہوں زہد عبداللہ صاحب سے آپ آپ زہد عبداللہ صاحب کو آپ کریں جی اپنا چوش صاحب کبیر بھائی جان زہد صاحب کو آپ سٹیج پہ پہنچائیں جی زہد عبداللہ صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں میں ملتمیس ہوں جناب عفیز و ملک صاحب سے کہ آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں پروگرام کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایکسیس ٹو انفرمیشن ایک ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان انفرمیشن کمیشن تشکیل پا چکا ہے تو پاکستان انفرمیشن کمیشن کے زہد عبداللہ صاحب فواد ملک صاحب اور محمد عظم صاحب جو ہیں یہ تینوں انفرمیشن کمیشنر ہیں اور آج ہماری خوشکسمتی ہے کہ یہ پورا انفرمیشن کمیشن آج ہمارے ساتھ لاہور آئی کورٹ میں موجود ہے تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انفرمیشن کمیشن میں کس طرح سے وہ ورکنگ کرائیٹیریا کیا ہے اور انفرمیشن کمیشن کے لیے جو موجودہ ترجیحات کیا ہیں اور اس کی اویرنیس کمپین کے سلسلے میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میں گزارش کروں گا جناب چیف انفرمیشن کمیشنر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ انفرمیشن پاکستان انفرمیشن کمیشن کس طرح سے اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہم شیئر کریں گے جناب محمد عظم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اس بارے میں سامین کو اور ہمیں آگاہ فرمائیں کہ کس طرح سے پاکستان انفرمیشن کمیشن کام کر رہے ہیں محمد عظم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب محترم جناب عفیظ و ریبان صاحب پریزنٹ لاہور بار کول کانسر محترم جناب فیض احمد رانجہ صاحب اور میرے معزز وقلاء حضرات میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آج اس اویدنس سیمینار کے لئے تشریف لائے اور ہماری جو اویدنس کمپین کا پہلا جو ماراللہ تھا کہ ہم نے بار ایسوسیشن کے وقلاء کو اڈریس کرنا ہے تو ہم نے لاہور بار کو اس لئے سلٹ کیا کہ یہ پنجاب کے میکسیمم صوبہ ہے پاپولیشن کا اور لاہور بار کانسل کے وقلاء کا کردار بہت اہم ہوگا ہمارے اس جو انفرمیشن کمیشن بنا ہے یا یہ جو لاہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹ دوزار سترہ اکتوبر میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا اور اس کے تحت یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ فیڈر گورمنٹ شیل فارم ایکمیشن ابھی دن سکس منت آف انیکمنٹ آف دیس ایکٹ بٹ انفرشنیٹلی اس میں ڈیلے ہوتی گئی یہ نومبر سات ایک سال پہلے لاسٹ یئر دوزار اٹھارہ میں فائنلی اس کمیشن کو نوٹیفائی کر دیا گیا اور اس میں ہم تین کمیشنر اور انکلوڈنگ بائی سب ایک چیف کمیشنر ان کی نوٹیفیشن ہوئی اور آٹھ نومبر کو ہم نے اس کو جائن کر لیا تو پاکستان میں جو فریڈیم آف انفرمیشن تو ایک تو آرٹیکل نائنٹین اے ہے یہ فریڈیم آئی ایکسپریشن کا تو دوزار دس میں اندر ایٹین تھ ہمینڈمنٹ نائنٹین اے کا اضافہ ہوا جس میں آپ کو سب کو علمی ہے کہ اس میں یہ کہ ایکسس تو انفرمیشن کو ایز ای فنڈامینٹل رائٹ کہا گیا فنڈامینٹل رائٹس کے لیے بے شمار ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ہم کہتے ہیں جو کی ہے وہ رائٹ آف ایکسس ٹو انفرمیشن ایکٹ میں موجود ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی نہیں تو آپ باقی اپنے فنڈامینٹل رائٹس کیسے بلکا سکتے ہیں تو اس ایکٹ میں یہ پروین دی گئی کہ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی اور یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے ان فیکٹ یہ پاکستان میں جو ایف و آئی جو پہلے آڈیننس تھا دوزار دو میں شروع ہوا تھا اور وہ بھی ایک مجبوری کے تحت گورنمنٹ پاکستان کو آڈیننس نافذ کرنا پڑا تھا کیونکہ ایکسس ٹو جسٹرم کے تحت پاکستان کو کوئی ایشن ڈیویلمنٹ ڈینک سے لون ملنا تھا کوئی فارٹی میڈین ڈالر کا تو اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ ایف و آئی یا رائٹ ٹو ایکسس ٹو انفرمیشن آپ ایکٹ بنائے پاکستان میں تو پاکستان برسگیر میں پہلا ملک تھا جس میں ایف و آئی دوزار دو میں لائے گیا اس کو ایکچولی کرنورٹ کرنا تھا تھو پارلیمنٹ ایکٹ اس میں ایمپرویمنٹ لانی تھی تو پراسیس وہ چلتا رہا لیکن اس میں بہت سارے عرصہ گزر گیا تھا کہ پنہ سال بعد یہ ایکٹ آیا ان دا مین وائل سب کانٹیننٹ کے باقی ملکوں میں انڈیا میں دوزار پانچ میں شروع ہوا نپال سری لنکا بنگلہ دیش ہم سے پہلے یہ ایکٹ بن گیا پاکستان میں سب سے پہلے کیپی پرویونس میں دوزار تیرہ میں یہ انٹرڈیوز ہوا اللہ اور ان کی پرفارمنس ابھی تک کافی اچھی ہے انٹرنیشنل جو ان کی اسیسمنٹ ہے اسلاح کی وہ بڑی اچھی ہے اس وقت دنیا میں تقریباً ایک سو انتیس ملکوں میں یہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفرمیشن ایکٹ کسی مختلف نام سے لیکن یہ موجود ہے اور جو ہمارا جو ٹیکس ہم نے ہم دیسٹریبی بھی کیا ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ کرتا ہے ادارہ ہے لائن ڈیموکریسی وہ کینیڈا میں اس کی نمبر تھرٹی ٹو ہے تو یہ کمپیریٹیبلی پاکستان کا لائنٹرنیشنل ریٹنگ کے ساب سے بھی کافی اچھا ہے اب اس میں تھوڑا سا میں پوسیجر ڈسکس کرتا ہوں باقی تو آپ کو کافیاں دے دی ہیں اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ فیڈرل پبلک باڈی یہ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اینسٹیوشن بچیس گیٹنگ فنڈنگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ اس میں انہوں نے انجیوز بھی شامل کار لی ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ لیا ہو جب فیڈرل گورنمنٹ سے فارکزامپل تو اسٹیبلش دیمسیل زمین لی ہو اور اینی ڈونیشن لی ہو تو ان کے ریلیٹڈ بھی کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے اس کا طریقہ بڑا اس میں لا میں آسان بنایا گیا کہ آپ اپلیکیشن اس فیڈرل پبلک باڈی کے ہیڈ اف دیپارٹمنٹ کو دیں گے اور ہیڈ اف دیپارٹمنٹ کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں پبلک انفرمیشن افسر لگائے گا جو مینیمم گریڈ نائیٹین کا افسر ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا اور اگر نئی ہے فیڈرل پی آئیو تو فار دی پرپس اف دیس ایکٹ جو ہیڈ اف دی پبلک باڈی انکلوڈنگ سیکٹری ناملی اگزیکٹی بھائیڈ ہوتا ہے he will be consider as پی آئیو تو سب سے پہلے ہمارا چیلنگ تو یہ تھا کہ ہم جو فیڈرل پبلک باڈیز ہیں ان کو لیٹر لکھیں کہ وہ پی آئیو بنائیں تو ابھی تک ماشال اس میں ہماری اچھی پراغریس ہے تقریباً ایک سو چھے وان ہنڈر سکس جو فیڈرل گورنمنٹ باڈیز ہیں انہوں نے اپنے پی آئیوز لگا دیئے تو انفرمیشن لینے کا طریقہ اس لعہ میں بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی شہری بداؤٹ ٹیلنگ کے ریزن اس کو انفرمیشن کیوں جائیے بداؤٹ گیونگ اینی فی مارا جو پہلے ایف وائی تھا اس میں ایون جو اپلیکیشن دینے کی فی دو سو رویہ آتی ہے دو سو رویہ جمع کرنے کا طریقہ کار بھی بڑا پہلے نیشنل بینک دوڑنے پھر ایک آنڈ نمبر دوڑنے اس کے بعد آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں تو شہری وہ لب ہے اس معاملے میں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن اس لعہ میں یہ ہے کہ ہم نے اس میں کوئی فیم نہیں چاہیے اس کے لیے فام بھی موجود ہوگا ہماری ویب سائٹ سے نیکس ویک ہماری ویب سائٹ آ جائے گی اس میں سمپل سا فام ہے شہری وہ اس فام میں بھی لے سکتا ہے اگر شہری سادہ کاغذ بے درخواست لے کے دے گا تب بھی فیڈرل پبلک باڈی کا ہیڈ یا پی آئیو باؤنڈ ہے کہ وہ انفرمیشن ویدن ٹین ورکنگ ڈے انفرمیشن شہری کو دے گا ان کیس شہری کو ویدن ٹین ورکنگ ڈے فیڈرل پبلک باڈی سے انفرمیشن نہیں ملتی تو اپیل کی صورت میں وہ کمیشن کے پاس آئیں گے کمیشن امیجیٹلی نوٹس سے شکرے گا اور ہمارے پاس ٹائم جو لا میں دیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا کیس کا کرنا ہے تو آپ ماشاءاللہ سارے لا آئر ہیں تو اس لا کی سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ ہے کہ اس میں ٹائم لیں مر دی ہوئی ہے باقی ہمارے ہاں جو کیسز ہیں اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اس میں شہری کو یہ بھی سہولت ہے کہ اس کو خود آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جب ہم ہیرنگ کے لیے نوٹس بھیجتے ہیں پبلک باڈی کے ہیڈ کو یا پی آئیو کو کام اس میں صرف ایپلینڈ کو یعنی شہری کو لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ہیرنگ ڈیٹ رکھی ہے اس میں آپ کہنا ضروری نہیں ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ہی جائیں تو we will decide the case as per merit تو اس میں ہمیں کافی ابھی challenges بھی ہیں for example ہمیں 30 جون 2019 تک no budget was provided office space ہمارے بس ایک کمرے میں محدود تھی لیکن ہم نے even then اپنا کام شروع کر دیا تھا اور without any official support or any staff ہم نے اپلیکیشن رسیب گونے شروع کر دی تھی تو ابھی تک ہمارے پاس ہنڈرڈ اور فارٹی ٹو یا فارٹی ون اپلیکیشن آ چکی ہیں اس میں سے ہم نے فارٹی کیسیز کو ریزال کر دیا ہے کچھ کو ہم نے hearing کے ذریعے کیا ہے کچھ میں ہم نے صرف notice دیا ہے تو federal public body کے head نے یا پی آئیو نے وہ information citizen کو دے دی ہے اس میں یہ بھی خوبصورتی ہے کہ ہم citizen کا case اس وقت تک close نہیں کرتے اپلینڈ کا case جب تک وہ satisfaction نہیں کرتا کہ یہ جو مجھے information ملی ہے وہ اس پہ میں مطمئن ہوں یا نہیں فارٹی ایک میک میں نے information دے دی تو ہم پہلے citizen کو لکھیں گے if you are satisfied then we will close the case اگر وہ satisfied نہیں ہے جو اس میں کمی ہے تو وہ citizen دوبارہ میں لکھے گا کہ میں نے تو یہ پوچھا تھا لیکن ہمیں یہ جواب دیا گیا تو we will ask them to provide the full information تو ایک تو test cases میں آپ کو discuss کرتا ہوں پھر میں I will ask my colleagues to explain other aspects of this law ایک میک میں FBR تھا سب سے پہلے جو ہمارا first test case رسیئن تھا کسی citizen نے پوچھا FBR سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس sanction strength of the post کتنی ہے اس میں سے کتنی خالی ہیں کتنی fail ہیں اس میں quota provincial کتنا ہے اس میں special person کا quota کتنا ہے woman کا quota کتنا ہے اور transgender کا کتنا ہے تو پہلے تو FBR نے کہا کہ یہ information جو نہ یہ ہم نہیں دے سکتے یہ exemption میں آتی ہے پھر ہم نے ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہماری section 5 of the act پڑھ لیں section 5 basically یہ ہے کہ اس طرح کی information وہ proactively دینی چاہیے نہ صرف یہ ہے کہ وہ citizen پوچھے تا پتہ تلے that should be on the website تو براہ لوگوں نے ہماری بات نہ نہیں ہم نے ڈیٹیل ڈیسین دیا ان کے خلاب اور ان کو کہا کہ دیں information and even then they were not satisfied they went to laudvian کہ ہم نے اس کے خلاب اپیل کرنی ہے آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس ایک ہی option ہے کہ آپ اپیل میں ریٹ میں جائیں انہوں نے فائل ریٹ ان اسلامت ہائی کورٹ اور فرشن اٹلی اسلامت ہائی کورٹ نے ان لیمینی ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا without asking anybody کہ یہ تو آرڈی section 5 میں mention ہے تو آپ کو یہ information دینی پڑے گی تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس میں آپ کو میں explainant کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک transparency لانے کے لیے ہمارے مغلق میں بہت ضروری ہے for example even development projects میں اگر کوئی development projects سڑک کا ہے پانی کا ہے تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گورنمنٹ نے جو پانی کا project کیا تھا اس کا standard ٹھیک نہیں ہے تو you can ask کے اس میک میں کو کہ آپ ہمیں seal کر کے پانی کا سیمپل دیں as a sherry کوئی بھی مانگ سکتا ہے اور ہم اس کو test کرائیں گے کسی non laboratory سے for example میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر وہ standard کے مطابق نہیں ہے تو پھر sherry وہ claim کر سکتا ہے یا further case process کر سکتا ہے یہ اس طرح کی detail اسی طرح ہمارے ہاں development projects میں آپ کو بتائیے کہ کافی معاملات ہوتے ہیں unfortunately سڑک بنتی ہے ایک میں نعمت خراب ہوجاتی ہے تو اس حلسلے میں بھی اگر شہری چاہیں تو پوچھ سکتا ہے کہ یہ سڑک کا for example contract تھا تو کس نے کرنا تھا اس کی standard اس کی جو gravel ڈالنا ہے اس کی پانچ انچ تھی depth چھے انچ تھی تو اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو public body کا head bound ہے اس کو test کرانے کے لیے جس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں تو یہ ایک اس لحاظ سے اس کو sunshine laws کہتے ہیں دنیا میں اور ہم نے اپنا جو لوگو بنایا وہ بکھلٹ میں بھی ہے اس میں ہم نے اس میں sunshine کا اور فائلوں کو point out کیا ہے کہ اب openness آنی چاہیے لوگوں کو معلومات ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا حق استعمال کر سکے اس کے لئے میں thank you very much